اوپی ٹی وی کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں عباد پاکستانیوں کی ترقی اور کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور دیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے پہنل اکھوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار موسیقی ناظرین اکرام جنوبی کوریا کے کیپیٹل سیول میں چار روزہ کوریا انٹرنیشنل میڈیکل اینڈ ہسپیٹل ایکومنٹس شو 2019 کا انقاط کیا گیا کوئک سینٹر سیول میں اس پینتیسویں سالانہ ایونٹ میں میڈیکل اینڈ ہیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ میڈیکل اینڈ ہسپیٹل انڈسٹری کو بھی بہت اہمیت دی گئی اس ایکزیبیشن میں چھتیس ممالک کی چودہ سو کمپنیوں نے اپنی تیس ہزار پروڈیکٹ کے ساتھ شرکت کی اس شو میں دنیا کی مشہور جی ای ہیلتھ کمپنی سیمنس ہیلتھ کیر سامسنگ میڈیسن فیلپس نے بھی شرکت کی اس ایکزیبیشن میں پچاس ہزار سے زیادہ افراد نے شرکت کی جس میں میڈیکل پروفیشنل اینڈ آفیشلز رپریزنٹیف ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل میڈیکل ایسوسییشن کے افراد نے بھی شرکت کی ہر سال کی طرح اس سال بھی پاکستان سے سرجیکل انسٹرمنٹ انڈسٹری سے وابستہ دس کمپنیوں نے شرکت کی اوپی ٹی وی نے اس سلسلے میں کمرشل کانسلر پاکستان جنوبی کوریا جناب ادنان اغبال سے بات چیت کی اور کوریا میں پاکستان سرجیکل انسٹرمنٹ کمپنیز کی مال کی خپت کے بارے میں پوچھا کمرشل کانسلر ادنان اغبال نے اس سلسلے میں بتایا اس وقت دنیا میں سرجیکل انسٹرمنٹ کی تین سو میلین سے اوپر کی مارکیٹ ہے دنیا میں نئی نئی کمپنیاں بھی آ رہی ہیں اور نئی نئی مارکیٹ بھی سامنے آ رہی ہیں اس وقت کمپنیوں کا افریقہ کی طرف زیادہ روجہان ہے پہلے افریقہ کی مارکٹ کو اتنا فوکس نہیں کیا جا رہا تھا پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی یہ ایک نیا ٹرنڈ آیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ایکسپورٹر سیکٹر ہیں وہ افریقہ کو بھی فوکس کر رہے ہیں اوپی ٹی وی کے ایک سوال کے جواب میں ادنان اقبال صاحب نے بتایا کہ کوریا میں اس ایکزیبیشن میں ہر سال کچھ نئی کمپنیاں بھی متعرف کرائی جاتی ہیں انہوں نے بتایا سرجیکل آئیٹمز پاکستان سے آتے ہیں ان کا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے جس میں یہ نہیں ہوتا کہ آف دا شیلف سیل ہوتی ہو کوریا میں منسٹری آف فوڈ اینڈ ڈرگ سیکرورٹی کے اندر باقاعدہ ٹیسٹنگ سے گزرنا ہوتا ہے اور یہاں آف دا شیلف کوئی چیز نہیں سیل ہوتی یہاں پر کچھ پاکستانی کمپنیاں ہیں جو کئی سال سے متعرف کوریا آ رہی ہیں انہوں نے اپنی سارے سرجیکل انسٹرمنٹ کو کوریا میں ریجسٹرٹ کرایا ہوا ہے انہیں اختیار ہے وہ آف دی شیلف بھی سیل کر سکتے ہیں اور ریٹیل میں بھی لوکل سیل کر سکتے ہیں انہوں نے بتایا جو نئی کمپنیاں آتی ہیں ہم انہیں کوریا کے بارے میں ٹریڈ انفرومیشن دیتے ہیں انہیں کوریا کی مارکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کام کرنے کا پروسیجر بتاتے ہیں اور یہاں پر لوکل کمپنیوں سے ان کی میٹنگ بھی کراتے ہیں ایک سوال کے جواب میں کمرشل کانسلر ادنان اقبال نے اوپی ٹی وی کو بتایا ایک بڑی خوش آئین بات یہ بھی ہے اب ہماری کمپنی کیٹیگری ون کے اندر جو ہائر رینکنگ کے اندر جو ٹیکنیکل انسٹرمنٹ ہیں وہ بھی پاکستانی کمپنیوں نے بنانے شروع کر دیئے ہیں مثال کے طور پر الٹرا ساؤنڈ کے دوران استعمال ہونے والی چیزیں یا وہ انجیو پلاسٹی میں استعمال ہونے والی چیزیں اور ایسے پارٹ جو سجری کے وقت استعمال ہوتے ہیں جو کہ وہ اس لیے چاہیے ہوتے ہیں کہ وہ ڈسپوزیبل ہوتے ہیں اور اسے استعمال کے بعد ضائع کیا جا سکتا ہے ان چیزوں کی مارکٹ بھی کوریا میں ڈیولپ ہو رہی ہے اور کچھ پاکستانی کمپنیاں اس مارکٹ کے اندر آ کر اپنے مال کو انٹیڈیوز کرا رہی ہیں اب پاکستان ہائر رینکنگ کی کیٹیگری کے پروجیکٹ کے اوپر بھی کام کر رہا ہے پاکستان سے یہاں پر بہت ساری نئی اشیاء لاکر رکھی گئی ہیں اب پاکستان صرف سیزر اور نیڈل ہولڈر سے بہت آگے جا چکا ہے اوپی ٹی وی نے کچھ کمپنیوں سے بھی بات کی اور انہوں نے بتایا بہت عرصہ ہو گیا ہے ہم کوریا کے ریگولر کام کر رہے ہیں اور یہاں ہاؤسپیٹلز اور ڈاکٹرز سے ہم میٹنگ کرتے رہتے ہیں اور ان کے میار اور ان کی ضرورت کی ہر چیز کالیٹی کے ساتھ بناتے ہیں جو نیرو سرجری اور آرثوپیڈک سرجری میں استعمال ہوتی ہیں اب دن بہ دن نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں پہلے پاکستانی کمپنی جرمنی بھیجتی تھی چیزیں وہاں بعض چیزیں کوریا آتی تھی لیکن اب پاکستانی کالیٹی کو بڑی اچھی طرح پسند کرتے ہیں مقامی کمپنیاں اور اب بہت ساری چیزیں برائے راست پاکستان سے کوریا آ رہی ہیں ایک اور کمپنی نے بتایا کہ انہوں نے مختلف پاویلینس میں ساؤت ایشیا کے وزٹ کیا انہیں کوریا میں دوسرے پاویلینس میں مال کی کالیٹی پاکستان کے مقابلے میں کم نظر آئی اور انہیں یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ پاکستان کی کالیٹی بہت سے ساؤت ایشیا کے ممالک سے بہت بہتر ہے اور انہوں نے کہا ہم ایڈوانس میڈیکل سرجیکل انسٹرومنٹ میں کام کر رہے ہیں اس وجہ سے بائر ہماری چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہیں اور ہمیں اچھا رسپانس مل رہا ہے یہ ہماری ایکسپورٹ کو بھی بہتر کرے گا اور اس کی ڈیولیپمنٹ اور اس کا سارا سسٹم ہم کوریا میں مستقبل مرد لے کر آئیں گے شارق سعید اوپی ٹی وی ساؤتھ کوریا اوپی ٹی وی کی فخریہ پیش کش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی اور کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر کامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے پہنل اکھوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور گردار موسیقی